بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے حضرت ربیعہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت ربیعہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں میں ایک کم سے نوجوان تھا جب پہلی بار میری آنکھیں دیدارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرفیاب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میری رگو پے میں سرائیت کر گئی اور میرے پورے وجود پر حاوی ہو گئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر اس طرح در و جان سے فریفتہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا ربیعہ تمہارا بلا ہو تم خود کو ہر کام سے فارق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتے ایسا کرو کہ اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دو اگر انہوں نے تمہاری خدمات کو قبول فرما لیا تو تم کو ان کی قربت و محبت کی سعادت سے بہرہ ور ہونے کا موقع نصیب ہو جائے گا اور تم دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے پھر کسی تاخیر کے بغیر میں نے اس امید کے ساتھ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا اور واقعی آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا بلکہ اپنی خدمت کا موقع دینے پر رضا مند ہو گیا اور اس روز سے میں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا میں ہر جگہ اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا آپ جب بھی اپنی نگاہوں سے میری طرف کوئی اشارہ فرماتے فوراں تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہو جاتا میں دن بر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا جب دن ختم ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر اندرون خانہ تشریف لے جاتے تو میں بھی واپسی کا ارادہ کرتا لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچتا ربیہ کہاں جا رہے ہو ممکن ہے رات میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ جائے یہ سوچ کر میں وہیں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور آپ کے گھر کی چوکٹ چھوڑ کر کہیں جانا گوارہ نہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں کھڑے کھڑے نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا احسان کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہتر طریقے سے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے اپنی اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خدمات کا صلح دینا چاہتے تھے چنانچہ ایک روز مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ربیعہ بن قاب مجھ سے کچھ مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا رحمت مجسم نے فرمایا میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محلت دیجئے تاکہ میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں گا کوئی حرج نہیں سوچ لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیں مہمان آنے اسلام کہہ کر بکارتے تھے جب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کوئی چیز لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب ہم لوگوں کی پاس بھیج دیتے اور جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی حدیہ پیش کرتا تو آپ اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی ہم سب کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے اپنی اسی تنگ دستی اور پریشان حالی کی وجہ سے میرے دل نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی ساد و سامان مانگ لوں تاکہ فقر و محتاجی سے نجات مل جائے اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی مال اور بیوی بچوں والا ہو جاؤں لیکن میرے دل نے پھر کہا ربیعہ بن قاب تمہارا برا ہو یہ دنیا تو زوال پذیر ہے ایک دن فنا ہو جائے گی اس میں جس رضق کی کفالت اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ لازم ان تم کو ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نزدیک ایسے بلند مرتبے پر فائض ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مانگ نامنظور نہیں کی جا سکتی اس لیے تم ان سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اخروی فائدے کی دعا فرمائیں میں نے اس فیصلے پر اپنے دل میں نہائیت اتمنان و استراحت کی کیفیت محسوس کی پھر جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا ربیعہ کیا کہتے ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت کا عرضو مند ہوں میں حرف عرضو زبان پر لائیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں تم کو یہ بات کس نے سمجھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ تحسین آمیز تھا نہیں خدا کی قسم یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بتائی ہے بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی معلومتہ مانگ لوں پھر من جانب اللہ مجھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی نیک توفیق حاصل ہو گئی اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرمائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خاموشی کے بات فرمایا ربیہ کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے دوسری کسی چیز کو میں اس کے برابر نہیں سمجھتا میں نے ارض کیا تب کسرت سجود سے میری مدد کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا اس کے بعد میں پوری جانفشانی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا تاکہ جس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے بہرہ ور ہوں اسی طرح آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے محضوظ ہو سکوں اس بات کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بلا کر پوچھا ربیہ کیا تم شادی نہیں کروگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے غافل کر دے پھر میرے پاس بیوی کا مہر ادا کرنے اور اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے مال بھی تو نہیں ہے میں نے اپنی مجبوریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیں لیکن آپ نے دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا ربیہ کیا تم شادی نہیں کروگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا لیکن جب میں نے تنہائی میں اس بات پر غور کیا تو مجھے اپنے اس جواب پر سخت ندامت و پشمانی ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا ربیہ تمہارا بلا ہو خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دینی و دنیاوی مساحلے کو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے پر سمجھتے ہیں و خدا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد شادی کی پیش کش کی تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پھر کہا ربیہ کیا تم شادی نہیں کروگے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول لیکن میرے ساتھ کون شادی کرے گا جبکہ میں ایک تہی دست اور مفلس آدمی ہوں میرے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی فلان لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو میں نے شرماتے ہوئے ان کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حکم کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی فلان لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں فلان لڑکی کے ساتھ انہوں نے پوچھا اور میرے مصبت جواب کے بعد انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو خوش آمدید کہتے ہیں با خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد اپنے مقصد سے محروم واپس نہیں جائے گا اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اس کے بعد میں نے خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین لوگوں کوئی پاس سے آیا ہوں انہوں نے میری بات کی تصدیق کی اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اب میں ان کو محر کی رقم کہاں سے ادا کروں آپ نے بریدہ ابن خصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے قبیل بنی اسلم کے ایک رئیس تھے بھلا کر فرمایا کہ ربیہ کے لیے ایک نواد کے بخدر سونے کا انتظام کر دو اور حسبِ حکم انہوں نے سونے کی مطلوبہ مقدار میرے لیے فراہم کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو لے جا کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہاری بیٹی کا محر ہے چنانچہ میں نے اسے لے جا کر ان کے حوالے کر دیا جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنی رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کثیر نتائیب کافی ہے اور امدہ ہے میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں دیکھے میں نے جو کچھ ان کو دیا قلیل ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے برضا و رغبت اس کو قبول کر لیا بلکہ اظہار پسندیدی کے طور پر یہ بھی کہا کثیر نتائیب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ولیمہ کے لیے رقم کہاں سے ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بریدہ اپنے خصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا ربیہ کے لیے ایک مہنڈے کی قیمت اکٹھی کر دو چنانچہ انہوں نے رقم فراہم کر کے میرے لیے ایک موٹا تازہ مہنڈہ خریدا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہو کہ جو جو ان کے پاس ہیں وہ تم کو دے دیں اور جب میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ایک ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے اٹھا لو اس میں سات سا جو ہیں خدا کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ کھانے کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے میں وہ مہنڈہ اور جو اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس لے گیا انہوں نے کہا کہ جو سے تو اہم روٹیاں تیار کر دیں گے البتہ مہنڈہ تم واپس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس کا گوشت تیار کر دیں میں مہنڈے کو لے آیا اور میں نے اور میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو زبا کیا اس کی کھال اتاری اور اسے پکا کر تیار کر دیا اس طرح ہمارے پاس ولیمے کے لیے روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری دعوت قبول فرمالی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زمین سے متصل مجھے ایک زمین بھی انعائیت فرما دی یوں مجھے دنیا بھی حاصل ہو گئی اور اس کی طلب بھی پیدا ہو گئی یہاں تک کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ خجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف کر بیٹھا میں نے کہا کہ یہ میری زمین میں ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ میری زمین میں ہے آخر کار ہم دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے ایک ناغوار بات کہہ دی نکلنے کو تو وہ بات اچانک ان کے موز سے نکل گئی مگر فوراں ہی ان کو احساس ہو گیا اور اس پر اپنی پشمانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا ربیہ جواب میں تم مجھ کو وہی جملہ کہہ کر اپنا بدلہ چکا لو لیکن میں نے کہا با خدا میں آپ سے بدلہ لینے کے جرت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہاری شکایت کر دوں گا یہ کہہ کر وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا پیچھے پیچھے میں بھی چلا اور میرے قبیلے والے یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو گئے کہ انہوں نے پہل بھی کی تم کو برا بلا بھی کہا پھر خود ہی تمہاری شکایت کرنے بھی جا رہے ہیں میں نے ان لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا ارے تم لوگوں کا برا ہو کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں یہ صدیق ہیں مسلمانوں کی بزرگ ترین ہستی تم لوگ واپس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم لوگوں کو دیکھ لیں اور ان کی خفگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہو جائیں اور ان دونوں کی ناراضی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن جائے اور ربیہ حلاق ہو جائے تب جا کر وہ لوگ واپس ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر منو ان وہ واقعہ بیان کر دیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر پوچھا ربیہ تمہارا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو وہی بات کہہ دوں جو انہوں نے مجھے کہی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا ہاں تم نے ٹھیک کیا تم ان کو ہرگز وہ بات نہ کہنا جو انہوں نے تم کو کہی تھی بلکہ تم یوں کہو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے ربیہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے اس وقت ان کی آنکھوں سے بے تہاشا آنسو بے رہے تھے ناظرین آج اتنا ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ